پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناغذرین پشاور میکرو سے ہمارے پشاور کے بیرو چیف زیاؤلحق ہمارے ساتھ موجود ہیں زیاؤلحق صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں شرکت کرنے کا یہ بتائیے گا آپ اس وقت کھڑے کدھ رہے ہیں اور پشاور میکرو کی اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہ انسپیکشن رپورٹ جو ہے اس نے کیا چیزیں آئیڈنٹی فائی کی ہیں جی شکریہ آشار صاحب میں اس وقت اشنغری اسٹیشن پہ کھڑا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اسٹیشن تو بند ہے تیس بارج کو تجرباتی بنیادوں پر ایک دن کے لیے بس کو چلائے گیا تھا اور وہ اس کے بعد سے آپ یہ ہاں پر اندیرے رہے ہیں بسیں بھی نہیں ہیں حالانکہ دو سو بیس بسوں کہا گیا تھا اور صرف پچاس بسیں پہنچی ہیں یہ پراجیک جو پرویس خٹک ہے پرویس خٹک صاحب جو ابھی وزیر دفاع ہیں یہ ان کی زد کی وجہ سے یہ شروع کیا گیا تھا اور جب دو ہزار سترہ میں شروع کیا گیا تھا اس وقت بھی لوگوں کے خچات تھے اور اس پر لوگوں کے اعتراضات بھی تھے کہ جو پشاور کی ٹرافک کا مسئلہ ہے جس طرح سے جائم ہوتی ہے وہ اس بی آٹی سے حال نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اس اپنے زید کو اس لیے شروع کیا تاکہ وہ پانچ سالہ دور میں چونکہ طریقہ انصاف کوئی بڑا منصوبہ نہیں لے سکی تو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ بڑا منصوبہ ہم لے کر آ رہے ہیں آج جو رپورٹ دو روز قبل جو رپورٹ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے ریلیز کی ہے اس رپورٹ نے وہ تمام خچات اور اعتراضات کو صحیح ثابت کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بی آٹی جو ہے تو غلط پلاننگ کے وجہ سے شروع کی گئی ہے جلدبازی میں شروع کی گئی اور اس کے کوئی سروے نہیں کیا گیا ڈرینیج کا سروے نہیں کیا گیا ہے جو ٹرافک کا سروے ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں جا چا گیا اور اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ بی آٹی کا مین کوریڈور بنایا گیا ہے اس کو بھی اس طریقے سے کھلا نہیں رکھا گیا اور بزید جو ہے ٹرافک جائم کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حرک ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بلینز آف روپیز جو ہیں وہ پبلک جو منی ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں ہمارے جو خیبر پختنخواہ کا ٹوٹل ای ڈی پی ہے وہ تقریباً ایک سو اسی عرب روپے بنتا ہے اور اس بی آٹی پہ ستر ارب روپے جو کرز لے کر خرچ کیا گیا ہے اور یہ ابھی تک آپ نے ستر ارب کا ذکر کیا زیاءالحق صاحب آپ نے ستر ارب کا ذکر کیا انیشل کاؤس کیا ستر ارب تھی یا کہ اس سے عادی کاؤس تھی جو کہ اب ڈبل ہو گئی ہے جی انیشل یہ فورٹی نائن ارب روپے تھے بلین روپیز اور اس کو بڑھا کے جو کہ اس پرویونشنل انسپیکشن کے جو رپورٹ ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بغیر کسی منظوری کے اور بغیر کسی پلیننگ کے اس کی کاسٹ کو بڑھایا گیا ہے اس کے روٹس کو بڑھایا گیا اور اس کی کاسٹ کو بڑھاتے ہوئے اس پر یہ بوجھ ڈالا گیا اور جہاں پر وہ کاسٹ بڑھایا گیا وہاں پر بھی وہ اب بھی وہاں پر ٹرافک جیم بھی ہے اور وہ بھی ابھی تکمیل کے مراحل سے بھی گزر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑا جو ایک اور خطرناک صورت آلی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے جو کنسٹرکشن ہوئے ہیں اس کے مختلف جگہوں پر کریکس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی بس چلی نہیں ہے اور اس پر یہ رپورٹس آنے لگی ہیں کہ اس پر کریکس آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹرمینلز بنائے گئے ہیں ان ٹرمینلز میں ابھی جو اس کا انجنیرنگ ورکس ہے میکینیکل ورکس ہے وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے زیوالحق صاحب اس کی ذمہ داری بھی کسی پر ڈالی گئی ہے بہت سے ہمارے ادارے ہیں اتصاب کا بھی ایک ادارہ ہے وہ بھی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک کسی کے نوٹس میں نہیں آیا کہ آپ یہ انسپیکشن رپورٹ کریے ایک ہیوک ہیز بین پلیڈ ویڈ دا پبلک منی اور لاسٹو پبلک ایکس چیکر کا بھی بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے لگ دیا ہے تو کوئی اتصاب بھی ہو رہا ہے اس میں ہی آکے نہیں ابھی تک ایک تو دو جو اعلیٰ افسر تھے اس سے ریلیٹڈ ایک پشاور ڈیولپنٹ آتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں ان کو اپنے عدے سے اٹھائے گیا لیکن ان کو ٹرانسور کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سیکٹیو ٹرانسپورٹ تھے ان کو اپنے عدے سے اٹھائے گیا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کے حوالے سے جس طرح سے اس انسپیکشن ٹیم میں کہا گیا ہے کہ یہ بلینز آف روپیز جو ہیں تو پبلک منی کے ضائع ہوئے ہیں ایک اور خطرناک جو چیز سامنے آئے گی وہ نیب کی وہ رپورٹ ہے جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک سیل ہے اور اس کے سیل رکھنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ یہ بی آٹی ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے اور اگر اس وقت یہ رپورٹ ریلیز کر دی جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہوگی نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ اس پروجیک کے لیے ہوگی کیونکہ پیسے اس پر ستر ارب روپے خرچ ہو رہا ہے اور وہ سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا تو جب یہ رپورٹ تکمیل ہو جائے گی تو وہ جب رپورٹ سامنے آئے گی تو وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے ایک انتہائی خطرناک رپورٹ وہ بھی بتا جا رہا ہے کہ ثابت ہوگی ایج زیولک صاحب کو ایک تاریخ اب آئی ہے کہ کب تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا اور انیشل تو چھ مہینے کا کہا گیا تھا یا سال کا کہا گیا تھا کہ یہ مکمل ہو جائے گا جی اس کو انیشلی چھ مہ کا کہا گیا تھا اور چھ مہ سے اب اٹھارہ ماہ کو ہو گئی ہے حالانکہ جس لاہور میٹرو کو جس کو جنگلہ بس کہتے تھے وہ بھی اٹھارہ ماہ میں مکمل ہو کر وہ مکمل ہو چکی تھی لیکن ہماری یہ جو بی آٹی ہے یہ اس کو اٹھارہ ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک اس میں آپ دیکھ لیں ہیں اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے اور آج ابھی ریسنڈی میں نے اس شو میں آنے سے پہلے جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں پشاو ڈیولپنٹ آٹھارٹی اور دیگر لوگوں سے جب معلوم کیا کہ کیا ہو سکتا ہے اس کی تاریخ تو وہ اب اس اتنے حد تک وہ ڈیفینسیف ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تاریخ نہیں بتا سکتے اور یہ میں بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو اس بس پہ جو کرایا ہوگا اس کا بھی تائین نہیں ہو سکا ہے کہ کتنا کرایا عوام سے لیا جائے گا اور سب سے ایک اور خطرناک جو اس بس جب چلے گی تو اس میں یہ ہے کہ اس کے تمام جو ڈورز ہیں وہ سم الیکٹرونک ہیں اور ان الیکٹرونک دور کا جو انہوں نے ٹائم ڈوریشن رکھا ہوا ہے کھولنے کا اور بند ہونے کا وہ تیس سے چالیس سیکنڈ ہے ایسے جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو اس بسوں سے کوئی آگائی نہیں ہے اور کوئی شعور بھی نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ بس چلے گی اور یہ دروازے اوپن بلکل ٹھیک ہے جو لگ جا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب ہیں کرپشن تو نہیں ہے اس پروجیکٹ میں عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کرپشن نہیں ہے تو نیب کی جو ریپورٹ سیل ہوئی ہے اس میں کوئی فگر وغیرہ تو نہیں منشن ہے اور پبلک لاؤس ٹو پبلک ایک شکر یہاں بھی منشنڈ ہے تو یہ کرپشن تو نہیں ہوتی نیب لاؤس میں لاؤس ٹو پبلک ایک شکر پہ تو مقدمہ بنتا ہے نا کہ نہیں بنتا جو کرپشن کے حالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ جو صاحب کا ڈی جی تھے جن کو ابھی یہاں اس وقت سے اٹھائے گیا ہے تو ان سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو بقاعدہ نیب کے دفتر میں بلائے گیا اور نیب کے دفتر میں ان سے جو کرپشن کے زمرے میں باتیں آتی تھیں وہ بقاعدہ انہوں نے آن ریکارڈ ان سے وہ باتیں لیں ہیں لیکن چونکہ اس وقت وہ پشاور ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ سیل ہے اور وہ سیل اس لیے ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے تاکہ اس رپورٹ کو اوپن نہ کیا جائے اور صوبائی حکومت اس میں پلی اختیار کیا ہے کہ اگر یہ اس وقت اوپن کی گئی تو اتنا پی آڈی پی آڈی کا جو پراجیکٹ ہے وہ رک جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ایک منٹ ایک منٹ رکیے گا